عزیزان محترم ہمیں نیا یہ سوفیر انسٹال کرنے کی شدید ضرورت ہے جب تک میری نگاہ اس دنیا کے لیے تبدیل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کی نگاہ اگر محدود ہے بس میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں بس یہ لوگ بیٹھیں دیوار تک مجھے بار نظر نہیں آرہا کچھ بھی نظر نہیں آرہا میں محدود ہوں نگاہ کو بلند کرنا پڑے گا کیسے بلند کرنا پڑے گا وہ پہلے آپ کے کیمرے ہم برے بس وہی لگتے تھے اب آپ کیوں اس کیا ہے ڈرون اب آپ کیا کرتے ہیں ڈرون کیمرے کی آنکھ سے اوپر سے دیکھتے ہیں انچیز کو نگاہ بلند ہو گئی نا ہو گئی ہے یعنی ایک سوفیر بنایا چار لینس بنایا رون بنایا پڑا دیا نگاہ بلند ہو گئی ہے آپ کی ہو گئی نگاہ یعنی مادہ ہے نا یہ تو سب میٹر ہے یعنی میٹر کے اندر تھوڑی سی محنت کر کے آپ نے نگاہوں کو بلند کر لیا تو اگر آپ اپنے تھوڑے سے باطن پہ کام کر لیں گے تو آپ کی کتنی نگاہیں بلند ہو جائیں گے کتنی بلند ہو جائیں گے آپ کی نگاہ یعنی اگر آپ اسی عالم مادہ کو دیکھتے رہے تو ہم کیسے پہنچیں گے کرولا تک مگر جو امام کے ساتھ تھے وہ صرف عالم مادہ دیکھ رہے تھے عالم مادہ میں تو امام ہیں کٹے جائیں گے مر جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مگر انہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلواروں کی دھارے ان کے گلوں میں محسوس نہیں ہوئی کیوں کیونکہ وہ عالم ملاقوت میں کچھ اور دیکھ رہے تھے یہ بلند کرنا بڑے گا جوان کو بلند کرنا بڑے گا اپنی نگاہوں کو بلند کریں اپنی نگاہوں کو زمانے کی دیواروں کو چیڑتے ہوئے چند سال آگے دیکھیں دیکھیں آگے جب تک نہیں دیکھیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ کر سکتے ہیں یہ اپنے اوپر یقین دکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں کل میں نے عرض کیا کہ ہماری وہ تو مثال دی میں نے تو کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں اور وہ بھی رہے میں نے مثال دی کہ کوئی اپلیکیشن بنا دے ایسی کہ مجلسوں آپ یقین کریں لڑکے نے صبح ہی مجھے بنا کے بھیج دی اپلیکیشن کہ ساری مجلسیں سارے نوہے لائف تک آپ سن سکتے ہیں شیعہ آن لائن کمیورٹی نے فوراں ایپ بنا دی اور صبح مجھے بھیج دی یعنی ایک بات سے یہ ایک جوان اور ان کی ٹیم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے اللہ علیہ وسلم محمد 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 وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو کیا نہیں کر سکتے ہمیں سارا کام کریں ابھی آج ٹی وی کی ریکارڈنگ بھی ہے روزہ آسرہ شورہ کی یہ سب جوان ہیں سارے وہ اس پیغام کو دنیا میں عام کر رہے ہیں عام کرنا چاہتے ہیں سب جوان طب کا ہے یہ صلاحیت ہے چھپی ہوئی لیکن اس کے آگے ہجاب ڈال دیا گیا ہے اور کس کا ہے تاغوت نے ہجاب کھالا ہوا ہے ہمیں اسی کو صاف کرنا ہے ہم نے اپنے وجود سے اپنے امام کے ظہور کے لئے کام کرنا ہے اور جس شخص کے لئے ظہور اور ظہور سے پہلے ایک جیسا ہو جائے اسے نہ موت کا خوف ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے جانے مدرم